اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اور وہ مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر یہ عبادتیں بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتی نماز زندگی کا مقصد مگر نماز کبھی ایک مقصد اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اگر نماز بھی پہ رہے ہیں اور کردار بلندی کی طرف نہیں آرہا تو پھر معصوم کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے یہ اٹھ بیٹھ ہو سکتی ہے یہ شکل نماز ہو سکتی ہے مگر حقیقی نماز نہیں ہے اس لیے کہ جس نماز کے اندر روح موجود ہو جو نماز حقیقی نماز ہو اس سے یہ مقصد حاصل ہونا چاہیے مقصد کیا ہے؟ شخصیت کو بلند کرنا مقصد کیا ہے؟ کہا مولا کیسے معلوم ہو کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ ہے اس میں جو ہمیں بتائیں گے ہمیں لکمس ٹیس دے دیا مولا نے کہا بس یہ دیکھتے رہو اگر نماز پڑھنے کے ساتھ کیریکٹر کا گراف بلند ہو رہا ہے تو نماز قبول ہو رہی ہے ورنہ تیری نماز نماز رہی ہے تو نماز کا ایک مقصد کہ کردار کو گلند کرے گی شخصیت کی تعمیر کرے گی انسان کو اٹھائے گی پستی سے نکالے گی خسارے سے بچائے گی نقص سے کمال کی طرف لے جائے گی نیراج ہے مومن کی نماز روزہ روزہ کا مقصد کہ روزہ کا مقصد بتا دیا گیا یا ایوہ اللہزین آمنوا کتبا لیکم السیام کما کتبا لاللہزین من قبلكم لعلکم تتقون روزہ کا مقصد ہے تمہاری شخصیت کو بلند کرنا شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے اس راستے سے اگر تقوی حاصل ہو گیا تو روزہ روزہ ہے اللہ ماہ اقبال سے کسی نے کہا کہ ماہ سیام ختم ہو رہا ہے اور عید کا مہینہ آ رہا ہے اب چاند نمودار ہوگا تو آپ عید کی خوشی میں کوئی نظم کہیں تو اقبال نے ایک نظم کہی جس کا آخری فقرہ یہ تھا آخری مصرہ کہ حلال عید ہماری حسی اڑاتا ہے حلال عید ہماری حسی اڑاتا ہے کیا مطلب یعنی عید کا چاند مسلمانوں کو دیکھ کر ہستا ہے کیوں ہس رہا ہے یہ چاند ہس اس لیے رہا ہے کہ مسلمانوں کو عید کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر چاند کو یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کیسے عید کی تیاری کر رہے ہیں بازاروں کی رونق بڑی ہوئی ہے نئے لباس خریدے جا رہے ہیں کہ پردے تبدیل ہو رہے ہیں رنگ روغن ہو رہے ہیں سوئیاں بن رہی ہیں خوب زور شور سے تیاری ہے کہیت کی تیاری تو ایسے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے واقعی روزے رکھے ہوں ان نادانوں نے بھوکا رہنے کو روزہ سمجھ لیا پیاسہ رہنے کو روزہ سمجھ لیا روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے روزے کا ایک مقصد ہے اگر وہ مقصد حاصل ہو گیا تو روزہ روزہ ہے ورنہ فاقہ ہے اور وہ مقصد کیا ہے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے تو اگر بھئی نکلے ہیں دفتر سے شدت کی دھوپ گرمی کا موسم حلق میں کانٹے زبان ایٹ رہی ہے جلدی سے پانی مل جائے پہنچے فریج کے اندر تھنڈی بوتلیں موجود ہیں ہر قسم کا مشروب سامنے ہیں مگر ہاتھ رکا ہوا ہے کا وجہ بھی نہیں جاری ہے اس طرف پیاس ہے مگر پیاسے ہیں سامنے سب موجود ہے مگر ہاتھ نہیں بڑھتا بھوکے ہیں ساری سامنے غزائے موجود ہیں مگر ہاتھ اس طرف نہیں بڑھا جنسی خواہشات بھڑک رہی ہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے لیکن ہاتھ نہیں بڑھا کیوں کیا یہ سب چیزیں حلال نہیں ہیں کہ حلال ہیں مگر اللہ کی رضا کے لیے رسول کے حکم پر شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو حلال سے روک لیا تاکہ اللہ کو راضی کرنے بس اب پتا چلے گا کہ روزے رکھے ہیں یا بھوکے رہے بھئی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ تم نے ایک مہینے اپنے آپ کو حلال سے روکے رکھا اللہ کی رضا کے لیے اب گیارہ مہینے خود کو حرام سے روک کے بتانا کہ ہم نے فاقے نہیں کیا روزے رکھے لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فا وقتاً آپ کے لیے اس چینل پر پلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں